ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹا بچہ جس کا نام علی تھا ایک بہت عالی شان گھر میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنے امی ابو کا کلوتا بچہ تھا اس کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے علی اکیلے رہنے کا عادی تھا اس کو شوہ شراب اور حلہ گلہ پلکل پسند نہیں تھا کیونکہ ہمیشہ سے اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا ان کے گھر کے کوارٹر میں ایک فیملی رہتی تھی ان کے دو بچے تھے اور وہ سارا دن گھر کے باغ میں کھیلتے تھے اگر کبھی کھیلتے کھیلتے وہ علی کے قریب آ جاتے تو علی کو بہت غصہ چرتا تھا سردیاں ختم ہوئیں تو رمضان کی آمد کی تیاریاں شروع ہو گئیں علی اپنے ابو کے ساتھ غریبوں میں راشن بانٹنے باہر گیا جیسے ہی انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا تو غریب لوگوں کا ایک بڑا حجوم اندر غصہ چلایا علی گھبرا کر اندر بھاگ گیا اس کی امی نے پوچھا علی بیٹا آپ اندر کیوں آگے ہو ادیناک چڑھا کر کہنے لگا ماما باہر بہت گندی پو آ رہی ہے گندے لوگ ریک لگ رہے ہیں وہ سب دیکھیں ان بچوں کو وہ باہر باہر آ کر آشر مانگ رہے ہیں بہت لالچی لگتے ہیں یہ سب کہیں یہ چور نہ ہوں مجھے تو انتے گھنہ آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے ماما پہلے تو غور سے علی کی بات سنتی رہی علی بیٹے لالچ تو ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی تو اللہ تعالی سے روز کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کرتے ہیں ہم بھی تو راشن جمع کرتے ہیں کیا اللہ تعالی نے ہمیں کچھ سے ملنے سے روک دیا کیا ہمیں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں فرشتے اللہ کی پاک مکلوک ہیں کیا ہمارے مو سے آنے والی جھوٹ کی بدبو سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں علی ماما کی بات سننے کا بہت حران ہوا اس نے کہا پھر ماما ہم کب لالچ کرتے ہیں ماما نے کہا کیا ہم اللہ تعالی کے سامنے مزید خواہشات نہیں رکھتے ہمارے پاس کل پکانے کے لئے سارا سمانے پھر بھی ہم مزید کھانے نہیں چاہتے یہ لوگ تو اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں ہم تو خواہشات کے پیچھے باگتے ہیں اگر ہم اپنی خوشیوں کو بانٹیں گے نہیں تو خوشی محسوس کیسے کریں گے علی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے وہ حیران ہو کر ماما کی بات سن رہا تھا ماما نے کہا اگر اید والے دن آپ اکیلے اچھے کپڑے پہنو تو آپ کو کیا مزہ آئے گا آپ تو ویسے بھی اکثر نئے کپڑے پہنتے ہو نا آپ کو پتا ہے اید والے دن نیا کپڑا پہننے میں زیادہ مزہ کیوں آتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ بھی اس دن ہمائے ساتھ نئے کپڑے پہنتے ہیں پھر جب ہم غریب لوگوں کو بھی کپڑے دیتے ہیں تو وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں خوشیاں منانے کا حق تو سب کوئی ہے نا آپ جب نیا کھلونہ لینے جاؤ تو اپنے پرانے کھلونے ساتھ رکھ لیا کرو راستے میں کسی غریب بچے کو دے دیا کرو یا پھر اپنی کسی ملازم کو دے دیا کرو اس طرح وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے اسی طرح جب ہم اپنا راشن لاتے ہیں تو ہمیں کیا مزہ آئے گا اگر وہ کھانے میں ہم اکیلے کھاتے رہیں اللہ کے باقی بندے بھوکے ہوں اور ہم اکیلے کھا رہے ہوں تو اس میں تو کوئی مزہ نہیں سہری اور افتاری کروانے کا تو ویسے بھی بہت سواب ہے علی ماما کی بات سن کر خوش ہو گیا اور وہ بہت حیران ہوا کہ یہ بات مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھی یہ سن کر وہ باہر بھاگا اور اپنے ابو کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لوگوں کو راشن پکڑانے لگا جس کو بھی وہ راشن پکڑاتا وہ اس کو دعائیں دیتا علی کو پہلی مردبہ محسوس ہوا کہ خوشی تو لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کر کے ملتی ہے اور سکون بھی بہت ملتا ہے علی اب بہت بدل چکا تھا جب وہ اپنے عید کے کپڑے لیتا اس نے اپنے کچھ کپڑے ہمیشہ ساتھ رکھنے ہوتے تھے اور راستے میں غریب بچوں کو وہ دیتا جاتا تھا وہ حیران تھا لے کر اتنے خوش تھے کہ علی کی آنکھوں میں آسو آگے اس نے اپنے ابو سے کہہ کر کوارٹر والے بچوں کے لیے ایک ایک سوٹ خریدا اور گھر آ کر ان کو دے کر اپنے کپڑے میں چلا گیا معصوم بچے وہ کپڑے لے کر بہت خوش ہوئے علی نے کہا میں ہر عید پر بہت بہت روتا ہوں اب سے آپ ہمارے ساتھ عید کرنے نیچے آ جانا آخر عید کا دن آ گیا اور علی جب تیار ہو کر آیا تو اس نے دیکھا کہ بچے علی کے دیئے ہوئے کپڑوں کو پہن کر تیار ہوئے تھے بلکل علی جیسے ہی لگ رہے تھے علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ بچے اصل میں گندے بچے نہیں ہوتے ہمارے اور ان کے کپڑوں میں فرق ہوتا ہے اگر ان کو بھی اچھے کپڑے دیئے جائیں تو وہ بلکل ہماری طرح کی انسان ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے بھی ان کو ساتھ لے گیا اور گھر آ کر جب اس کو عیدی ملی تو وہ فوراں باہر کے تب بھاگا اور اس نے اپنی عیدی میں سے ان بچوں کو بھی عیدی دی وہ عید علی کی زنگی کی سب سے بہتر عید تھی کیونکہ اس کو پتا چل چکا تھا کہ کوئی بھی خوشی اکیلے نہیں منائی جا سکتی اللہ کے دیئے ہوئے میں سے غریبوں کا حصہ بھی نکالنا چاہیے اللہ تعالی نے لوگوں کا رزق ہمارے رزق کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اگر ہم ان کو نہیں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں صرف ہمارے لئے کھانا پینہ دینے لگ جائیں گے اس طرح ہمارا رزق بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا اس لئے ہمیں اپنی عید کی خوشیوں میں اور رمضان کی خوشیوں میں سب کو شامل کرنا چاہیے آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید کا دن ہے اور ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے مزے مزے کے میٹھے اور کھانے ہر کسی کی دسترخوان کا فل زیند بنے ہوئے ہوں گے اور ہر جگہ میٹھا چل رہا ہوگا عید پہ نماز پڑھنا پھر واپس آنا اور پھر فیملی میں عید ہی باتنا اور اس کے ساتھ مزے کا میٹھا جو ہے اسے انجوائے کرنا یہ اس کا ایک اپنا ہی مزا ہے اور آپ لوگوں کے گھر میں بھی فل عید منائی جاری ہوگی اور کس طریقے سے منائی جاری ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی آپ سے ملنا ملانا آپ کی ذہن پہ بہت اچھا اس کا اثر پڑتا ہے اور آپ کی اس کو انجوائیمنٹ اور بچوں کے ساتھ اس کو ایک سیلیبریشن صبح صبح تیار ہونا اور خواتین کا مزے مزے کے میٹھے میٹھے کھانے بنانا اس کے بعد بھار آؤٹنگ پہ بھی جانا ایک مزے دار سے فیسٹیفل ہوگا اور ہر کو انجوائے کر رہا ہوگا آپ کو لیٹل سٹار کوگنیٹیو لاننگ کی طرف سے بہت زیادہ عید مبارک ہو اور اپنے اس تہوار کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں انجوائے کریں اور مزے کریں